سکیری اردو ڈیلز آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج سرگودہ میں ویدر بہت اچھا ہے سردی کم ہے اور میرے لسنرز کے ہاں موسم کیسا ہے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے ایمان نے ایمان کہتی ہے کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنے بچے کے سکول کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کروں گی ایمان کہتی ہے کہ میرا بیٹا جس سکول میں پڑھتا ہے ادھر بہت زیادہ آسیب کا بسیرہ ہے میری بیٹے کی ایج اس ٹائم ٹین ایئرز ہے اور وہ سیون کلاس کا سٹوڈنٹ ہے اس نے بتایا کہ ماما جب بھی میں سکول جاتا ہوں میرے ساتھ ایک اچھیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے میرا بیٹا جو کہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ اور وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ماما جب بھی میں سکول اور خاص کر اپنی کلاس روم میں جاتا ہوں تو مجھے ایک خوفناک چیز تنگ کرتی ہے یہ بات سن کر میں ایک تفہہ تو چونگ گئی اور پہلے یہ سمجھا کہ شاید میرے بیٹے کا وہم ہو لیکن وہ اس کا وہم نہیں تھا اس کے مطابق اس کو ایک خوفناک چیز تنگ کرتی تھی یعنی کہ ایک خوفناک مخلوق اس مخلوق کے تنگ کرنے سے اس سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ میرے بیٹے کی آئی سائیڈ پر ہوا یعنی اس کی نظر کمزور ہو گئی ہم لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ شاید بچہ ہے سکول نہیں جانا چاہتا ہو اور وہ اس لیے ایسے کہہ رہا ہو لیکن بچہ بلکل سچ کہہ رہا تھا سکول کے اندر جو خوفناک چیز مجود تھی اس نے بچے کے دماغ کو اور آنکھوں کو پکڑ لیا تھا بچہ مجھے میرا بیٹا مسلسل ایک ہی بات کہتا تھا کہ مما مجھے بلیک بورڈ سے دور سے نظر بہت کم آتا ہے پہلے مجھے بلکل کلیر نظر آتا تھا اچانک کوئی چیز میرے سر کو پکڑ لیتی ہے اور پھر ایک دفعہ انتہا ہی ہو گئی میرا بیٹا جب اپنی کلاس روم میں بیٹھا تھا اور اس کے سر بلیک بورڈ پر کچھ لکھ رہے تھے تو اس کے سامنے ایک عجیب و غری مخلوق آئی جس سے بچہ نے چیخنا شروع کیا اور وہ بے ہوش ہو گیا مجھے کال ہے اسکول سے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بے ہوش ہو گیا اس کو گھر لے کر جائیں میں گھر لے کر آئی اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور آپ کا بیٹا کلاس میں بھی اکثر اس چیز کے متعلق بتاتا ہے کہ اس کو دور سے ٹھیک نظر نہیں آتا میبھی اس کی آئی سائیڈ ویک ہو گئی ہو یہ بات سننے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں لے گیا اس کو سوری وہ کہتی ہیں کہ میں لے گیا یہ ایمان کہتی ہیں ڈاکٹر کے پاس میں جیسی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا ڈاکٹر نے مجھے بتایا آپ کے بیٹی کی آنسل بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو کلاسز لگیں گی اس کو اینک شانی لگ گئی اور اتنا خوبصورت میرا بیٹا ہے اور اس کی جب ایک دفعہ تو وہ سارا اس کی پرسنلٹی ڈاؤن ہو گئی اینک لگنے سے اب دوسرا پرابلم یہ تھا کہ بچے کو الیجری شروع ہو گئی اتنی شدید اچانک پیٹھے بٹھائے کہ وہ جب صبح اٹھا تو اس کے ساری باڈی کے اوپر اتنے اتنے بڑے خون سے بھرے ہوئے دانے نکل آئے بہت سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ڈاکٹر نے کسی نے کہہ دیا کہ ماسکیٹو الرجی ہے کسی نے کچھ کہہ دیا اور کسی نے کچھ ہر قسم کی میڈیسن لی لیکن کوئی آرام نہیں آرہا تھا کوئی میڈیسن کام نہیں کر رہی تھی پھر مجھے میرے والدین نے کہا بیٹا تم اس کو کسی اللہ والے کے پاس لے کر جاؤ کوئی روحانی علاج کروا ہو اس کا اس کا روحانی علاج کروایا گیا روحانی علاج کے بعد پتہ لگا کہ بچے کے اوپر تو ایک جن بچہ ہے جو کہ بچے کے کندھوں کے اوپر سوار ہوا ہے اور وہ بچے کو بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے ایون کہ اس کو بیمار کر رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بچے کو ہم جب ان اللہ والوں کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کوئی میڈیسن بھی دی وہ کوئی حکیم بھی تھے اور انہوں نے قدم کی چیزیں بھی دیں اور ایک ملہم بنا کر دی اور کہا کہ بچے کو انسٹینٹلی یہ لگائیں اور اس کو جلدی سے لگائیں اور یہ بالکل جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا ایسی جادو کی چیز انہوں نے دی کہ بچے کو وہ لگاتے گئے تو بچہ ایک ہی رات میں سکون سے سو گیا جو کہ اتنی راتوں سے سونی رہا تھا اس کی ٹانگوں سے اس کے بازوں سے خون آتا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آرام اس کو آ گیا انہوں نے پھر اس کو دم کرنا شروع کیا دم کرنا جب شروع کیا تو ہمارے روم کے باہر ایک کالی بلی آ کر بیٹھنے لگ گئی اور وہ کالی بلی اتنی خوفناک تھی اچانک سے وہ بلی آئی اور وہ ہمارے دروازے کے آگے آ کر بیٹھ جاتی تھی بیٹ روم کے سامنے ہم بلی کو بھگا دیتے تھے سارا دن میرے روم کا دروازہ بند رہتا تھا اس وجہ سے کہ میرے بیٹے کو کہیں ماسکیٹو الرجی نہ ہو that's why ہم دروازہ بند رکھتے تھے ایک دن میں اپنے روم میں تھی اور کامالی صفائی کرنے کے لیے آئی تو اس کی چیخیں نکل گئیں اس نے کہا کہ آپ کے بیٹھ کے نیچے ایک بلی بیٹھی ہے جس کی آنکھیں سرخ لال چمک رہی ہیں میں کافی حیران ہوئی میرے کمرے میں بلی کیسے آ سکتی ہے میرے رسپنٹ نے مجھے کہا شاید بچے سے دروازہ کھلا رہ گیا اور اس وجہ سے آ گئی ہو لیکن جو کچھ بھی تھا میرا دل اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا تھا مجھے پتا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے اب میرا بیٹا یہ کہنے لگا کہ ممہ جو چیز مجھے سکول میں نظر آتی ہے وہی چیز مجھے گھر میں نظر آنے لگی ہے میرا بیٹا جب بھی اس بلی کو دیکھتا تھا وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا اور رونا شروع کر دیتا تھا ہم پھر ان اللہ والوں کے پاس اس کو لے کر گئے جب اس کو لے کر گئے تو ہمیں پتا لگا کہ وہ جو مخلوق ہے وہ انتہائی خوفناک ہلیے کی ہے بہت خوفناک ہے خوفناک دانت ہیں خوفناک اس کے ہاتھ ہیں جو کہ بچے نے میرا بچہ بہت شوق سے ڈرائنگ کرتا تھا اور اس نے وہ پورا سکیچ بنا کر ان اللہ والوں کو دکھایا جس پر پتا لگا کہ وہ ایک افرید جن کا بچہ ہے جو کہ انتہائی سخت مزاج کا ہے وہ بچے کو اتنے آسانی سے نہیں چھوڑے گا انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ جن کے بچے کو قید کرنے کی کوشش کی انہوں نے اس کو ایک گھر کے اندر قید کیا ایک کمرے کے اندر قید کیا اپنے ان کے گھر کے کمرے کے اندر اتنا بڑا وہ ہال کمرہ تھا جس میں کہتے ہیں کہ آج تک انہوں نے کافی جنات کو قید کیا اور اس کو بھی انہوں نے ادھر قید کر دیا اور اس کو قید کرنے کے بعد انہوں نے میرے بیٹے کے بازوں میں سب سرنگ کا دھاگہ بندوا دیا اور کہا کہ یہ دھاگہ تب تک نہیں اتارنا جب تک ہماری طرف سے حکم نہ آئے وہ اللہ والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ تین ماہ کے بعد بچے کو دوبارہ لے کر آنے تین ماہ کے دوران اس کے اوپر اٹیک ہوتے رہیں گے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو میں ڈر گئی اور میں نے کہا کہ کہیں وہ بیماری کی صورت میں نہ ہو انہوں نے کہا وہ بیماری کی صورت میں نہیں ہوں گے ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا اور تم اس کو لے جاؤ واپس اور میں پڑھائی کرتا رہوں گا اور میرے خامد کے ساتھ وہ انٹیچ رہے موبائل پہ فون پہ یعنی کال پہ تو ان کی کال پہ ان سے بات ہوتی رہتی تھی وہ اس کا پوچھتے رہتے تھے دم کرتے تھے روز ادھر بیٹھ کر وہ ہمارے شہر سے کافی دور تھے وہ مری والی سائٹ پہ رہتے تھے اور روز ادھر جانا ممکن نہیں تھا پھر وہ ادھر ویڈیو کال کرتے تھے اور بچہ سامنے ہوتا تھا اور وہ دم کرتے تھے تقریباً ایک گھنٹہ وہ دم رہتا تھا کیونکہ اگر بچے کو دم نہ کروایا جاتا تو بچے پر اسیب اثرات اس حد تک کر سکتے تھے کہ وہ بچے کی جان لے سکتے تھے انہوں نے کہا کہ ایک تو بچے کا وہ سکول چھوڑوا دو وہ سکول انتہائی اسیب زدہ ہے اور ادھر سے ہی یہ بچے کے پیچھے پڑا ہے میرا بیٹا ہمیشہ سے کلاس روم میں ایک کارنر پہ بیٹھتا تھا اس کی ایک سیٹ فکس تھی آگے فرنڈ سیٹ پہ وہ بیٹھتا تھا بلکل فرنڈ لائن میں اور کہا جاتا تھا کہ وہ جو سیٹ تھی جس جگہ پر وہ اپنے پہ بیٹھتا تھا ادھر وہ اسیب تھا وہ جنات تھا انتہائی بھاری جنات افری جن کا بچہ تھا وہ اور افری جن کہا جاتا ہے کہ جنات میں سب سے زیادہ خوفناک قسم اور ظالم قسم ہے اگر یہ کسی پر حاوی ہو جائے تو ہسانی سے نہیں چھوٹتے انہوں نے کچھ تعویزات دیئے تھے اللہ کی کلام تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ تین مالہ قطار اس کو پلانا کیونکہ اگر اس کے وہ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر وہ آج آ گیا تو پھر ہم اس کو نکال نہیں سکیں گے تعویز پلائیں گے اور اگر میں اس کو حاضر کروں گا تو ہمیشہ کے لئے اس کے جسم کے اندر آ جائے گا تو ایسا کچھ نہیں کرنا تم نے اس کو صرف تعویز پلانے ہے میں نے اس کو ریگولر تعویز پلائے تین ماہ گزر گئے دم بھی ہوا تین ماہ کے بعد لے جایا گیا بیٹا بتاتا تھا کہ تین ماہ کے دم کے دوران ان کو اس نے بتایا کہ وہ مخلوق میرے قریب آتی تھی تو اس کے ہاتھوں کو آگ لگ جاتی تھی اور اس کے بعد وہ میری قریب نہیں آتی تھی دور سے کھڑے ہو کر جلے ہوئے خوفناک اس کے ہاتھ اور خوفناک اس کی جو شکل تھی اس کو دیکھ کر میں ڈر جاتا تھا اور وہ مجھے اشارے کرتا تھا کس چلو سکول چلتے ہیں جس کو میں چھوڑ چکا تھا اور اب لیکن آخری ماہ میں وہ بالکل میرے قریب نہیں آسکا اور آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ اس کے ساری باڈی کے جو پارٹس تھے وہ جل چکے تھے اور ایک دن میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک راہ بن کر نیچے گر گیا اور وہ راہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی سوائے میرے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اس جگہ سے غائب ہو گئی اللہ والوں نے کہا کہ یہی کام تھا ہمارا جو ہم نے کر دیا اور اللہ پاک نے تمہیں ٹھیک کر دیا ہے اللہ کی کلام میں بے شک بہت اثر ہے وہ اثر سے بھری ہوئی ہے تو یہ ایک سٹوری تھی ایمان کی جو کہ انہوں نے اسلام آباد سے شیئر کی بہت شکریہ ایمان اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے تو یہ تھی آج کی خوفنا کہانی لسنرز میرے لسنرز کو کیسی لگی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور تیجھے گا اور یہ کہنا چاہوں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں ان سے محبت کریں ان کی اہل پہت سے محبت کریں نماز پڑھیں طہارت کی حالت میں رہیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہیں والدین کی عزت کریں اور ان سے محبت کریں میرے لسنرز اس پر عمل کریں گے اسی کے ساتھ اپنی اوست نیلام ویڈ کو اجازت دیجئے مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھئے گا میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ اللہ نگے بان